مرحبا برکاتہ ناظرین آج ہم زکاة کے اوپر بات کریں گے اسلام کا بنیادیل کنے اس حوالے سے ہم کچھ گفتگو کریں گے زکاة کا تعرف کیا ہے زکاة کب فرض ہوئی تھی اور اس کے بعد مسارفین زکاة کون کون سے ہیں زکاة کا نساب کیا ہے کن لوگوں کو زکاة نہیں دی جا سکتی زکاة دینے کا صحیح طریقہ کون سے ہے اور زکاة کے فائدے کیا ہیں تو تفصیلی گفتگو ہے انشاءاللہ آپ کو تو اس کے بعد شاید ہی کوئی بات ہوگی جو زکاة کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہوگی انشاءاللہ پوری کی پوری ٹاپک کور کریں گے ویڈیو کو ضروری ان تک دیکھی گا سب سے پہلے تعرف زکاة وہ واحد عبادت ہے جس کے لیے گورنمنٹ فورس بھی کر سکتی ہے کیونکہ سیدنا ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں جب زکاة کے لیے لوگوں نے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بلا کے مشورہ کیا تو مشورے میں یہ بات تی ہوئی تھی کہ ان کو نظر انداز کیا جائے کیونکہ مدینہ کے حالات اس ٹیم بہت خراب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تازہ وصال ہوا تھا تو حضرت عمر نے بھی یہی مشورہ دیا تھا لیکن سیدنا ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ اکرام کے مشورے کو ویڈو کر کے اپنی حتمی فیصلہ ایک قائم کیا تھا زبردستی زکاة حصول کرنے کا تو کیونکہ خلیفہ تھے اور خلیفہ کو یہ اختیار رہتا ہے کہ شورہ کے مشوروں کو نظر انداز کر سکتا ہے ان کو ویڈو کر سکتا ہے اور زکاة کی جو تعریف ہے زکاة کی دو معنی آتی ہیں زکاة کی معنی ایک ہے پاکیزہ دوسرا بڑھنا زکاة لکاننے سے بقی عدولت پاک ہو جاتی ہے اور اللہ کے راستے میں دینے سے مال بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد زکاة کی فرضیت دو ہجری میں ہو چکی تھی لیکن بازابتہ طور پر جو حکام نازل ہوئے جو باقاعدہ طور پر عمل درامت کیا گیا وہ نو ہجری میں اس کے بعد زکاة کے حوالے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نمبروں میں لکھے ہوئے ہیں آیات نمبر لکھے ہوئے ہیں اس کے بعد آتی ہے دوسری نمبر پر مسارفین زکاة وہ لوگ یا وہ جگہیں جن میں زکاة کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے زکاة کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے سب سے پہلے فقراء فقیر لوگوں کو زکاة دی جا سکتی ہے مساکین کو زکاة دی جا سکتی ہے فقیر اور مساکین عام طور پر ان کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے لیکن میں تھوڑا سا پرک ہے فقیر وہ لوگ ہیں جن کو کچھ بھی نہیں ہے ابھی کھایا شام کا پتہ نہیں جو پہنا ہوا ہے اس کے بعد کا پتہ نہیں گھر ان کا ٹھکانہ نہیں ہے مطلب کہ ان کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے اسے لوگوں کو زکاة دی جا سکتی ہے مسکین وہ لوگ ہیں جن کی روزمرہ کی زندگی چل رہی ہے لیکن مسئلے مسائل کے لیے وہ تیار نہیں ہیں ہاسپیٹل کا مسئلہ ہو گیا شادی برات کا مسئلہ ہو گیا جہیز کا مسئلہ ہو گیا اچانک جو مسئلے درپیش ہوتے ہیں ان کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے ویسے تو ان کی زندگی نارمل گزر رہی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو زکاة دی جا سکتی ہے عاملین زکاة وصول کرنے والے جو گورنمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے مولفت قلوب اسلام کے شروعاتی دور میں لوگوں کی دلوں کو نرم کرنے کے لیے تاکہ غیر مسلم اسلام کی طرف راغب ہوں تو ان کی مالی مدد کی جاتی تھی تو اس مالی داد کو مولفت قلوب کہا گیا ان کو بھی زکاة دی جاتی تھی اس کے بعد پانچویں نمبر پر رقاب غلام کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکاة کا پیسہ دیا جا سکتا ہے اس کے بعد غارمین کسی کے قرض اتارنے کے لیے مقروض کو پیسے دیے جا سکتے ہیں داکہ وہ اپنا قرضہ اتار سکے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راستے میں جہاد ہو گیا یا اس طرح جو بھی اللہ تعالیٰ کی راستے ہیں ان میں دی جا سکتی ہے ابن سبیل سے مراد مسافر ہے مسافر اپنے گھر میں یا اپنے علاقہ میں اگرچہ وہ دولت مند ہے لیکن جس جگہ پہ گیا ہے وہاں پہ اس کو ضرورت ہے تو اس کو زکاة دی جا سکتی ہے ان کے بعد نمبر تیسرے پہ آتی ہے ممنوعین زکاة کن لوگوں کو زکاة نہیں دی جا سکتی سب سے پہلے تعمیر مسجد مسجد کی تعمیر میں زکاة کا پیسہ نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ زکاة کو مال کی میل کہا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو میل سے نہیں بنایا جاتا نمبر دو پہ سید سید آپ علیہ السلام کا جو خاندان ہیں ان کو زکاة نہیں دی جا سکتی اس حوالے سے میں دو تین باتیں آپ سے شیئر کروں گا نمبر ایک پہ بیت المال سے کچھ خجوریں آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا حسن نے ان میں سے کھا لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے موں سے وہ نکلوائی تھی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے لئے مجھ سے محبت کرو اور میرے لئے میرے اہل بیت سے محبت کرو تو محبت میں زکاة نہیں دی جاتی محبت میں حدیہ دیا جاتا ہے گفت دی جاتی ہے تو اگر آپ سید سے تعاون کرنا چاہتے ہیں تو حدیہ اور گفت کے مد میں کر سکتے ہیں زکاة کا پیسہ سید کو نہیں دیا جاتا اس کے بعد نمبر تین پہ زیر کفالت رشتے دار جن کی مینٹنس آپ کے اوپر فرض ہے جو رشتے آپ پال رہے ہیں ان کو زکاة نہیں دی جا سکتی والد اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا بیٹا اپنے والد کو نہیں دے سکتا بیوی اپنے خواند کو نہیں دے سکتی خواند اپنے بیوی کو نہیں دے سکتا یہ تو وہی ہوا نا کہ پیسہ گھر سے نکلا ہی نہیں ہے تو ایسے رشتوں میں جن کی کفالت پہلے سے میرے اوپر لازم ہے تو میں انہیں نہیں دے سکتا نمبر چار پہ آتا ہے غیر مسلم غیر مسلم ہو ملحد ہو جو بھی ہو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا اسلام سے جس کا کوئی تعلق نہیں اس کو زکاة نہیں دی جا سکتی ہاں انسانیت کے خاطر اگر آپ کسی سے مدد کر سکتے ہیں تو زکاة کے پیسوں کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے ان کی مدد کریں نمبر چار پہ نساب زکاة زکاة کا نساب کیا ہے مال کی کون سی حد ہو سکتی ہے دولت کی وہ کون سی حد ہے جہاں پہ زکاة فرض ہوتی ہے لوگوں کے پیشے مختلف ہوتے ہیں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں لوگوں کی چوائز الگ الگ ہوتی ہے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سونا زیادہ ہوتا ہے کئی لوگ ہوتے ہیں جو مال مویشی کی شوقین ہوتی ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تجارت اور کاروبار سے جن کا تعلق ہوتا ہے تو الگ الگ لوگوں کے لئے زکاة اسلام میں الگ الگ بیان کی گئی ہے سب سے پہلے اگر کسی کے پاس سونا ہے تو سونے چاندی درہم دینار کا جو مقدار بیان کیا گیا ہے ساڑھے سات تولہ سونا ساڑھے باون تولہ چاندی اور دو سو درہم بیس دینار بیس دینار جو ہے ایٹی فائے پچاسی گرام بن جاتا ہے اور دو سو دینار جو ہے پانسو پچانوے گرام بن جاتا ہے سونا چاندی درہم دینار اگر اس حد تک ہے تو اس کے اوپر زکاة فرض ہے اس کے بعد آتا ہے مال تجارت کوئی کاروباری بندہ ہے کاروبار میں پیسہ لگایا ہوا ہے تو جو اس کی آمدن بنتی ہے وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہے ساڑھے سات تولہ سونے کے برابر ہے یا دو سو درہم کے برابر ہے یا بیس دینار کے برابر ہے کسی بھی کے برابر اگر اس کی آمدن ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی زکاة فرض ہے اس کے کاروبار میں اچھا اس کے بعد سوائم اسے مراد وہ جانور ہیں کئی لوگ جانور پالتے ہیں تو جانور میں سب سے جو بڑا جانور دیکھا جاتا ہے اونٹ ہے اونٹ میں پانچ پر پانچ سے زکاة شروع ہوتی ہے پانچ اونٹ اوپر ایک بکری ہے تو پچیس تک ہر پانچ میں ایک ایک بکری بڑھتی جائے گی پچیس کے اوپر جو ہے ایک بنتی مخاز ہے پھر چھتیس سے اوپر جو ہے ایک بنتی لبون ہے پھر چھتیس سے آگے جو ہے ایک ہکہ ہے پھر جزہ ہے اس طرح آگے بڑھتا جائے گا نمبر دو پہ بکر بکر میں بھینس اور گائے دونوں داخل ہیں ان کی تعداد تیس تک ہے اگر آپ کے پاس تیس گائے یا تیس بھینس ہیں یا ان کو ملا کے تیس بن جاتے ہیں تو تیس کے اوپر ایک بچڑا زکاة ہے بکر کے بعد گنم گنم میں بکریاں اور بھیڑ ہیں بھیڑیاں بکریاں اگر آپ کے پاس چالیس کے تعداد تک پہنچ جاتی ہیں تو ان میں ایک بکری آپ کو زکاة میں دینی پڑے گی ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر چار پہ آتا ہے ذریعی پیداوار زمین کی جو پیداوار بنتی ہے اس کے اوپر بھی زکاة فرض ہوتی ہے زمین کی پیداوار میں اس زمین کو دیکھا جائے گا کہ اس زمین کو پانی کس طرح سے مل رہا ہے اگر وہ پانی ملنے کا طریقہ غیر مصنوعی ہے یعنی اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے بلکہ بارش ندی نالے قدرتی طور پر کسی بھی طریقے سے پانی وہاں پہ پہ پہنچا اور زمین اس سے سراب ہوتی ہے تو اس بندے کے اوپر عشر لازم ہوگا یعنی کہ اس پیداوار کا دسویں حصہ اگر زمین کو پانی دیا جاتا ہے مصنوعی طریقے سے ٹیوبیل وغیرہ سے تو اس پیداوار میں جو زکاة واجب ہوگی وہ بیسویں حصہ ہوگی تو زمین کے اوپر ہے اگر اس کو پانی خدرتی وسیلے سے مل رہا ہے تو اس کے اوپر عشر یعنی دسویں حصہ اگر تو مصنوعی طریقے سے بندہ خود محنت کر کے کہیں سے پانی نکالتا ہے ٹوبیل وغیرہ سے دیتا ہے تو ایسی زمین پر بیسویں حصہ ہوتا ہے اس کے بعد مال غنیمت میں کامیابی کے بعد کسی بھی جنگ میں کامیابی کے بعد جو مال بل جاتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے مال غنیمت میں پانچویں حصہ جسی خمس کہا جاتا ہے وہ زکاة کا عدا کیا جاتا ہے اچھا اس کے بعد ایک اور چیز یہاں پہ میں ڈسکس کروں کہ زکاة میں ہیلا نہیں کیا جاتا ہیلے کا مطلب یہ ہے کہ زکاة میں ایک شرط ہے کہ زکاة تب فرض ہوگی جب سال پورا ہوگا مطلب کہ محرم الحرام کو آپ نصاب کمپلیٹ ہوا دا زکاة کا اگلے محرم الحرام تک آپ کو وہی نصاب موجود ہے یا اس سے بڑھ گیا ہے تو آپ کے اوپر زکاة واجب ہوگی درمیان میں اگر آپ کو نصاب سے کم ہو گئے تھے پیسے ان میں سے کوئی بھی نصاب ہو کسی بھی چیز میں اگر درمیان میں سال کے اندر کسی بھی وقت آپ کو یہ نصاب موجود نہیں تھا تو زکاة واجب نہیں ہوگی زکاة کے لیے پورے سال آپ کو دولت ہونا لازمی ہے یا اس سے بڑھتی جائے یا نصاب تک تو ہونی چاہیے تو ہیلہ اس طرح ہوگا کہ بندہ سال آنے سے پہلے جب سال پورا ہونے والا ہو تو یہ اپنے بیوی کو گفٹ کر دے ہدیہ دے دے تو سال پورا ہوا تو اس کے پاس تو زکاة واجب نہیں ہوگی کیونکہ اس کے پاس تو ابھی دولت ہے ہی نہیں پھر اگلے سال بیوی اپنے شوہر کو گفٹ کر دے تو بہانہ بازی کر کے زکاة سے جو اعجان چڑھاتے رہیں تو یہ بہانہ بازی اپنے آپ سے تو کر سکتے ہیں اللہ سے تو نہیں نہ کر سکتے اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ ہے زکاة کی فائدے زکاة کی فائدے کیا ہیں سب سے پہلے مال و دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے زکاة سے اور یہی مقصود ہے ویسے تو ہماری جو قربانی ہے ہمارا جو گوشت ہے ہمارا جو خون ہے ہمارا جو پسینہ ہے ہماری محنت اس سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو کونسی ضرورتیں ہماری ان چیزوں کی بس اللہ تعالیٰ کو تو یہی ہے نا نبی علیہ السلام کو بھی اس لیے بھیجا تذکیہ نفس کے لیے اور تذکیہ نفس میں جو سب سے پہلی چیز بتائی جاتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ مال و دنیا کی محبت ختم ہو اور اس کے بعد پرامن معاشرہ جب آپ زکاة ٹائم پہ دیں گے تو کرائم فری جو ہے آپ کو ماحول ملے گا کیونکہ گناہ کرنے میں اور کرائم کرنے میں رسک ہوتا ہے بندہ جب بینک میں ڈکیٹی کرنے جائے گا تو اس کو ملنے کا بھی تو خدجہ ہوگا کہ کوئی ساتھ سے مار دے یا کچھ بھی ہو جائے تو یہ رسک کیوں لے رہا ہے اگر تو زکاة ٹائم پہ دی جائے تو معاشرے میں گناہ ختم ہوں گے کرائم فری معاشرہ بن جائے گا اس کے بعد نمبر تین پہ جو فائدہ ہوتا ہے دولت چند ایک ہاتھ میں جامد نہیں رہتی کہ ایک ہی بندہ امیر ہے باقی سب کیڑے مکوڑے ہیں اسی کے پاس پیسے جو ہیں رکے ہوئے پیسہ جو ہے زکاة کی وجہ سے گھوم پھر رہا ہے وہی پیسہ کئی لوگوں کی مختلف طریقوں سے ضروریات پوری کرتا ہے زکاة کی وجہ سے اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ زکاة کی وجہ سے جو کمی ہوتی ہے کاروباری شخص کے مال میں تو وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اور پیسہ جو ہے کاروبار میں لگاتا ہے کاروبار میں لگاتا ہے تو روزگار بڑھتا ہے تو اسی وجہ سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے اس کے بعد نمبر پانچ پہ سود کا خاتمہ ہوگا سود آدمی کب لیتا ہے مجبوری میں ہی لیتا ہے سود سے تو غریب کا استحصال ہے تو جب زکاة وافر مقتار میں موجود ہوگی لوگوں کی ضرورتیں زکاة سے پوری ہونے لگیں گی تو سود کون لے گا کون جو ہے پانچ ہزار لے کے دس ہزار دے گا واپس اس کے بعد جو چھٹے نمبر پر غربت اور فقیری کا خاتمہ یہ تو یقین ہی ہے زکاة کا فائدہ سب سے پہلا تو یہی ہے نا غربت اور جو جگہ جگہ آپ کو فقیر ملتے ہیں زکاة دی جائے تو یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے اس کے بعد زکاة کا طریقہ ادائیگی کون سا ہے یہاں پہ کس طرح ادا کی جاتی ہے پاکستان کے اندر یا ہمارے ہاں کس طرح ادا کی جاتی ہے اور بہتر طریقہ کیا ہے صحیح طریقہ ہونا کون سا چاہیے بہتر طریقہ کیا ہے دونوں میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے زکاة جو جن علاقوں سے لی جاتی ہے بہتر ہے کہ اسی میں خرچ کی جائے اور آپ علیہ السلام کا اس طرح کوئی فرمان بھی ہے کہ جن جس جگہوں پر زکاة لی جاتی ہے تو زیادہ حکتار زکاة لینے کے وہی ہوتے ہیں وہی بھی خرچ کی جائے اگر تو وہاں مستق نہیں ہیں تو پھر دوسرے علاقے میں منتقل ہو سکتی ہے زکاة اس کے بعد انداز خلافت انداز خلافت فاروقی زکاة کا پرپس کیا ہونا چاہیے کس طرح ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ مال نے ایک لاکھ زکاة ہے زکاة کے بیسے ہیں اور گاؤں میں سو لوگ ایسے ہیں جن کو زکاة چاہیے مستحقین زکاة ہیں تو ہم کیا کریں گے ایک لاکھ کو ان میں تقسیم کریں گے تو ایک ایک بندے کو ایک ایک ہزار ملے گا ایک ہزار سے اس کی کیا انداد ہوئی یہ گھر جائے گا ایک ہزار سے کیا لے جائے گا ایک تو پیکیج کروائے گا اچھا دوسرے نمبر پر سگریٹ کی ڈبی لیلی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے ایک بوتل وغیرہ لیلی گھر چلا گیا تو زکاة کا پرپس ہی پورا ختم ہو گیا مطلب کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا ہونا کہ یہ چاہیے کہ اگر زکاة مان لیں کہ ایک لاکھ ہوئی ہے وہاں پہ جو لوگ آئے ہیں ان میں سے پچاس ایک ہزار کو دیے جائیں تو اگلے ٹیم کے لیے اس کو اس لسٹ سے نکال دیا جائے تو آہست آہست ہے حالانکہ میں ایک لاکھ کا مثال دے رہا ہوں بہت ساری زکاة ہوتی ہے کرونوں میں بنتی ہے تو تھوڑی تھوڑی کر کے لوگوں کو کاروبار کھول کے دیا جائے ان کی تھوڑی امداد کی جائے تو ایک سال کے لیے ان کو مل جائے گی پھر اگلی بار وہ زکاة کے مستحقی نہیں رہیں گے ہو سکتا ہے اگلی بار وہ اتنی ترقی کر لیں کہ وہ خود زکاة دینے والے بن جائے تو بہتر طریقہ یہی ہے لیکن ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہوتا اچھا اس کے بعد زکاة کا ایک شرط ہے کہ سال کا اعتبار کیا جائے گا اور جانوروں میں عدد کا اعتبار کیا جائے گا مطلب کہ اونٹ ہیں تو پانچ پر بکریاں ہیں تو چالیس پر بھینس اور گائیں ہیں تو وہ تیس پر ایک بچڑا زکاة ہوتی ہے اور باقی چیزوں میں سال کا پورا ہونا شرط ہے کہ ایک سال سے دوسری سال تک آپ کو وہ نساب کمپلیٹ ہو موجود ہو چوتھے نمبر پر جو بات آتی ہے کہ زکاة اسی جنس میں بھی آپ دے سکتے ہیں جس جنس میں آپ کے اوپر زکاة واجب ہوئی ہے اگر آپ پر سونے کی وجہ سے زکاة فرض ہوئی ہے تو آپ سونا بھی دے سکتے ہیں کچھ حصہ جتنی زکاة بن رہی ہے چاندی بھی دے سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر جانوروں میں بکری فرض ہوئی ہے چالیس پر تو آپ بکری بھی دے سکتے ہیں یا ان چیزوں کی رقم کر کے آپ کو رقم بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ضرورت کی چیزیں خرید کر بھی دے سکتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک بات میں یہاں پہ کیلئر کرو کہ جن جگہوں پہ کرنسی جو ہے سونے چاندی میں چل رہی ہے تو وہاں پہ کاغذ کے نوٹ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ تو ایک رسید ہے اصل تو ملکیت جو ہے اصل جو مال و دولت ہے وہ تو سونا چاندی ہے تو جن ملکوں کے جن اسٹیر کے اندر کرنسی جو سونے چاندی کی چل رہی ہے وہاں پہ اسی کرنسی سونے اور چاندی میں زکاة دی جائے دی اور خلافت عثمانیہ تک تو یہی چل رہا تھا جب خلافت عثمانیہ کا مکمل نظام ختم ہوا تب یہ چیز جو ہے کاغذ کے نوٹ وغیرہ جو شروع ہے زکاة کے اندر ٹھیک ہے تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی تو ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اس چینل پر باقی بھی جو اسلام کی ٹاپک ہیں اس پہ بھی ڈسکس کرتے رہیں گے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کمنٹ سبک میں اس کو لکھتے ہیں انشاءاللہ پوشش کریں گے اگری بار آپ کو سنجھ جائیں گے تو ہمارے ساتھ بنے رہی ہے آہست آہست ہم فردل فردل ایک ایک ٹاپک آرے کے لیے کرتے جائیں گے